ہائے ایک مسئیبت اور گلے پڑ گئی جب درس نے اتنا کہا تو شکیلہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی اس نے تو میری طبیعت خراب ہونے کا بھی خیال نہیں کیا کہ میرے ہاتھ پر ڈپ لگی ہے بس شکیلہ کو تو اتنا جاننا تھا کہ ہانیا نے خود کوشی کیوں کی تو پھر آپ نے کیا کہا ہو اسے پیٹر کہنا کیا تھا اس سے میں میں نے بتا دیا کہ میں نے ہانیا کا نکاح کر دیا لیکن اب پریشانی ہو رہی ہے وہ تو وہ تو بات پورے محلے بھی پھیلا دے گی بہت بدنامی ہو جائے گی اب اسامہ ہماری تو ہانیا تم ہوش سے کام نہیں دی ایسی عورت کو ساکھ لے کر جانے کی ضرورت ہی یاد ہی تمہیں اس وقت کیا کر دی امی کو ایسے ہی چھوڑ دیتی اچھے چلو خیر ان بات ہو کچھ ہو اس میں بدنامی والی کوئی بات نہیں ہے ہمارے نکاح میں خالہ بھی موجل ہو گی بس تم خالہ کا دیہان لگتی بیٹھا بورا نہ مانو تو ایک بات کہوں تم سے جی جی کہیں خالہ دیکھو سامہ بیٹھا میں ایک چھوٹے سے محلے میں رہتی ہوں اور یہاں رہنے والوں کی نہ سوچ بھی چھوٹی ہے ہمارے کھانا